نمشکار دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب کے چینل برجیش بھنڈاری میں اور جس میں ہماری سیری چل رہی ہے ایک اور وارتہ لاب پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے مجھے آپ کے ساتھ کی سخت ضرورت ہے اور اب بات کرتے ہیں آج کے مہمان کی اور آج کے ہمارے مہمان ہیں سونو منرال جی سونو منرال جی اتراخن کی ایک جانیمانی آواز ہے جو کئی ساری کیسٹس نکال چکے ہیں اور وہ دلی ہی نہیں دیش کے کئی انی علاقوں میں اپنی آواز کا جادو بکھیر چکے ہیں اور بہت سارے سٹیشوز کر چکے ہیں اور اتراخن کے کئی جانے مانے سممان سے سممانت ہیں آئیے ان کا سواگت کرتے ہیں سونو منرال جی تِلے دھارو بولا گھشاری کاملا مار لٹکا تِلے دھارو بولا گھشاری کاملا مار لٹکا نمشکار دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے میرے پروگرام ایک اور وارتالاپ میں اور ایک اور وارتالاپ میں ہمارے آج کی مہمان ہے سونو منرال جی جو کی اتراخن مانیلا سے ہیں اور میں ان کا بہت بہت سواگت کروں گا اپنے اس پروگرام میں نمشکار جو دیو میں کیونکہ منرالو گھنی جو دیو بہت بہت دھنباد ہے برجیش بھائی آپ کو جو آپ انہوں نے کہا تو سونو جی میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ جو آج کی جو استثتی چل رہی ہے لوگ ڈاؤن کی اس استثتی میں تو سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ کا یہ لوگ ڈاؤن کیسا گجرا لوگ ڈاؤن میں بھی ہمارے بہت سارے کام کری جو میں ایک بھجن لڑا بھولے بابا کو بھجن لڑا ابھی سوٹنگ لگے لوگ ڈاؤن کیونکہ کام دھا ہمارے لوگ ڈاؤن میں ایک گیت بہت بڑی پہاڑا ہے جو یو بانجا بورا سا گیل لیبا ہوں برجیج بھائی ہم جو سارے لوگوں کو پشند آؤ اور سبھی اس گانے کو آپ سنیں جرور سنیں گے کل سنڈے کو ریلیز ہو رہا گانا تو بہت اچھے بول ہیں گانے کی یو بانجا بورا سا پہاڑوں کا ڈاؤن تو یہ گانے کی چار لائنیں اگر ہمارے دشکوں کے لئے بلکل بلکل برجیج بھائی جرور سنیں گے تو گانا ہم تین لوگوں نے لکھا میرے ساتھ ہیما مہتا جی نے گایا ہے اس گانے کو اور کرپال سنگھ سیلا جی نے میں نے اور ہیما مہتا جی نے تین لوگوں نے ہم نے مکس کر کے اس کا ایک اچھا سا نیچوڑ بنا کر آپ تو درشکوں کو پتہ لگا کہ لوگوں کو پسند آتا ہے نہیں ہم لوگوں نے گا لیا اور لکھ لیا بہت اچھا میزک بھی بنا رکھا ہے جو بانسوری بہت مٹھی بنا رکھی تو گانے کی آپ کو بول بتا دیتا ہوں یو بان جا برا سا پہاڑو کڑنا یو بان جا برا سا پہاڑو کڑنا یا بگ نیرولی گاڑا گدھارا تمہوں کے بولا میں کلاٹی کی آؤ اچھ دے بھی کویا دے بھی کو تھانا بانج ڈڑا کو تھنڈو میٹھو پانی ہمار دے بھومی یا سورگ سمانا یو بان جا برا سا پہاڑو کڑنا یا بگ نیرولی گاڑا گدھارا سنو جی بہت اچھا آپ کی آواز بہت اچھی ہے مجھے بہت اچھی لگی اور یہ گانے کو سن کر مجھے ایسا لگا کہ میں خود پہاڑوں میں پہنچ چکا ہوں اور جس جو پہاڑ ہمیں بلا رہے ہیں ان پہاڑوں کے پاس یہ گانا مجھے لے کے گیا بلکو بلکو یہ جرور بولوں گا کہ یہ گانا سن کے ہر کوئی ہر بندہ ہر انسان جو اتراخند میں رہتا ہے اتراخند سے ہے وہ اس گانے سے کنیکٹ ہوگا جرور یہ بہت شب کامنا ہے آپ نے بہت اچھا بنایا اور بہت دل کو ٹچ کر رہا ہے بس یہ ہماری بریجیز بھائی کوشی یہی رہتے کہ سروتاؤں کو سمجھ میں آئے گانا ہم کوئی بھی گانا گا رہے ہیں ہماری جو من کی شوچ ہے فیلنگ ہے وہ سب کو سمجھ میں آئے کہ پہاڑ کے پرتی ہمارا کتنا پیار ہے اس گانے میں ہم نے پورا پہاڑ کو نیچوڑ کے رکھا ہوا اس میں دو تین ورڈ ہم نے ایسی بھی رکھے ہیں کہ کوڑی پھے تائی لگے اور مکڑو کا جاؤ اس میں بھی سب ملپ آپ گانا سنو گے تو آپ کو پورا گانا سمجھ میں آ جائے گا کہ ان لوگوں نے محنت کری ہے تو یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ گانے کا رجحان کہاں سے وہ سنگیت کا جو رجحان ہے اور کب یہ سٹارٹ ہوا آپ کا سنگیت کا رجحان تو لگ بھگ جب ہم سکول ٹائم میں ہی بہت جب اس سمیں ہوتا تھا سنیوار کو پڑھتے تھے ہم لوگ سنیوار کو سنگیت کا ہوتا تھا اس میں لوگ گانا سن کے بچے گاتے تھے تو اس میں سے ہی رجحان ہمارا گانے کا تو پہلے سے ہی تھا گھر میں کھیل کوتک ایسے گانا جھوڑے بڑے گانے تو اس میں سے پورا رجحان ہے جو ابھی پھر دلی آیا پہاڑوں سے تو میں ٹی سری سے میرا پہلا گانا آیا تھا لال رسل کامپلا وہ بھی میرے پہاڑ پہ پہ پلائن پہ بہت اچھا لوگوں نے پشند کراتا تی سری سے گانا آیا تھا اچھا تو میں آپ سے یہاں پر یہ سوال پوچھوں گا کہ تی سری سے جو آپ کو گانا آیا ہے وہ اس گانے تک تی سری سے آپ پہنچے کیسے اس کے لئے کوئی رسیورس ہوگا کوئی چیز ہوگی کوئی نہ کوئی انسان ہوگا بلکو بلکو تی سریز میں سونو گسائی جی ہیں جو ریکارٹسٹ پہلے یہاں پہ آپ کے رامہ میں تھے تو ان کے مادھیام سے میں نے پہلی ریکارڈنگ کری تھی تو ان کے مادھیام سے تی سری تک پہنچے ہیں پورا پوار جی ہے وہاں تی سریز میں انہوں نے گانے کو ریلیج کرا تھا تی سری سے تو گانا بھی لال رسل کا پھلا ایسی ہے وہ بھی اچھا گانا ہے تو اس گانے کی دو لائنیں اگر آپ ہمارے درشکوں بلکو گانا بھی ایسی ہے لال رسل کا پھلا ہی ساو بسیگی لال رسل کا پھلا ہی ساو بسیگی میر پہاڑ رونک سہر پوجیگی پانی پانی ہی رے سار پہاڑ ماں میر پہاڑ پانی ہی رے سار پہاڑ ماں میر پہاڑ پانی ہر نو ہو وے سکیگی لال رسل کا پھلا ہی ساو بسیگی میر پہاڑ رونک سہر پوجیگی اس میں میں نے ایک لائن رکھی ہے ہاتھ پہاڑ رونک سہر پوجیگی لال رسل کا پھلا لال رسل کا پھلا ہی ساو بسیگی مر پہاڑ رونک سہر پوجیگی بہت ہی بڑی ہے بہت اچھا بہت ہی آپ نے اچھا گایا بہت اچھی آپ کے آواز ہے یہاں پہ میں یہ بتانے چاہتا ہوں اسوچ کا مطلب ایک مہینہ ہوتا ہے سار کا مہینہ ہوتا ہے جس میں بہت جڑا کام ہوتا ہے شاہد آپ اسی کے بعد ملک سمیں یہ تھا کہ آج کے ابھی میں بیج میں ہی لوگ ڈاؤن کے بیج میں بھی گاؤں گئے تھے تو اسوچ میں جس میں ہم پہلے کام کرتے تھے ہمیں ایک منٹ کا فرصت پانی پینے کی فرصت نہیں ہوتی آج ہے ٹیم میں وہ تیشہ رو بلکل سب لوگ آرام سے رہیں آرام سے ایک مرچوں ہوا اور ایک دوہر کھیت نہیں آر ہوئے اس سمیں پہلے بھٹ ہوتے تھے گوہت ہوتے تھے رہنش ہوتے تھے وہ ہم نے بچپن سے ہی دیکھیں اس لئے ہم نے نام بھی پتا ہے آج کے پیڑی کو کچھ پتا بھی نہیں ہے بھٹ کیا ہے گوہت کیا ہے اسوچ کی بات جو ہے میں نے اس لئے کہ جو ینگ جنریشن ہمیں دیکھ رہی ہے تو اس کو اٹلیس یہ پتا چلے کہ اسوچ کا مطلب کیا ہے ہاں ہاں اس میں ہمارا کام اتنا ہے ہمیں پانی پینے کی فرصت رات ہم نے بارہ بجے تک بھٹ کٹے ہیں اور مڈوے کٹا ہے رات بارہ بجے تک تو ہم ٹوٹل کام کرتے تھے پھر شبہ پھر جاتے تھے اس میں ککڑی بھی ہوتی ہیں سارے پھل پھل کھانے پینے کے سارے ہمارے جو سال بھر گیا سارا سوچ کے مہنے میں ہوتا ہے دھان سے لے کر مڈوے سے لے کر آپ کا سب کچھ بھٹ ہوگے آپ کے گہوں تو بعد میں ہوتے ہیں تو سارا کچھ ایک ہی میں ٹائم میں ہوتا تھا دونوں ہمارے جو ایک تلسار ہے ملسار دونوں سار ہوتے ہیں دیو شارک جو آنا جانا سب اشیما جو گھاس کے لیے کٹنا ہم اکھٹا کر دیتے ہیں وہ باد میں لاتے ہیں تو ٹوٹل کام ہمارا سوچ میں ہوتا ہے پہاڑوں میں آپ کی یہ ساری باتوں سے میں آپ کا یہ درد سمجھ سکتا ہوں جو درد آپ نے محسوس کر رہے ہیں مطلب گاہوں سے پہاڑ سے دورنے کا درد آپ محسوس کر رہے ہیں وہ میں سمجھ سکتا ہوں اچھا تو میں یہاں پر آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ 2011 میں آپ کا جب album نکلا اس کے بعد آپ کا سفر پھر آگے کیسے بڑا یہ سنگیت تھا 2011 کے بعد میں پھر سٹیج کے کارکرم کرنے لگا دلی میں برادی میں میں نے بہت سارے پروگرام کر رہے ہیں وہاں میرا گروپ ہے جائے ماں ماللہ کے نام سے ماں بھگوٹی ماللہ نے بہت میرا آشروات بھی رہا ماں ماللہ کا تو اس میں میں پورا ابھی دلی مامون پورے انڈیا میں لگ بھگ میں نے پروگرام کر دی ہیں پورے انڈیا میں لگ بھگ انڈیا میں کر دی ہیں آپ کے ہریانا میں ہو گیا چندگڑ ہو گیا آپ کا یہ لودھیانا میں ہو گیا پچھلے سال ہم کافی بیجی تھے اس دوران تو لوگ ڈاؤن کی چکر میں نہیں رہا کارکرم تو یہ سفر آپ کا اس طریقے سے آگے بڑا تو پھر اس میں کچھ اپلبدیاں اگر آپ کی ہوں گی جو آپ بتانا چاہے ہمارے درستوں کو اپلبدیاں تو ابھی گانے چل رہے ہیں اپلبدیاں ہم محنت کر رہے ہیں اپلبدیاں تو ماتر آنے چاہے گی تو بہت اچھے اپلبدیاں جیسے ہم محنت کریں گے ویسے ہم پھل ملے گا تو یہ تو آپ کے اپلبدیاں کی بات ہو گئی ہے تو یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جب آپ گانا گاتے تھے میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے جاؤں گا جب آپ سکول میں گانا گاتے تھے یا جب آپ نے گانا آگے سے سکول چھوڑے سکول جب آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بات میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے جنرل ہوتا ہے جب بچہ سکول ختم کرتا ہے پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ اب بیٹا تو کچھ کام کر لے تو آپ کے ساتھ آپ کہتے ہیں آپ نے گانا گانا سٹارٹ کر دیا تو اس میں آپ کی فیملی کا سپورٹ آپ کو کیسے رہا فیملی کا کیا ریاکشن تھا فیملی کا ریاکشن تو بریجیز بھائی ایسا تھا میرے پتا جی دوہزار تین میں ایکس پیر ہو گئے تھے میں ڈلی آیا میرے جیا جی جی نے کافی سپورٹ کرا میرے کو مانسل ای پی ای میں جوب کرتا تھا وہاں سیل ایکجی کوٹیپ میں تو جوب کے ساتھ ساتھ میں نے گانا کرنا سکھا رات بارہ ایک بجے تک ہم ریل سیل کرتے تھے تو ایک جنون تھا کہ کچھ کرنا ہے کلاکار کلاکاری میں کلاکاری میں آگ تھی وہ کنٹینیوٹی اب تو بہت ہی زیادہ کنٹینیوٹی میں آگئی ہے اس میں آشان نیگی جی نے بھی کافی میرا سائیوگ سائیوگ کرا کیونکہ ان کے ساتھ بھی میرے دو گانے میرے آ چکے ان کے ساتھ تو گھاس سکا ٹلی میں پوہ بادولا وہ بھی بہت اچھا گانا تھا اور اس کے بعد ڈھائی تولین نتھولی ابھی اس کا گانے کا شوٹ بھی ہو رہا ہے آراز فلم کے نام چینل سے وہ بھی گانا آ رہا تو گانے تو اب چل رہے ہیں دیکھو بھگوان کب فیملی کا مطلب آپ کے در سے فیملی کا سپورٹ تھا تو جو آپ آشان نیگی جی کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں اگر اس کی دو لائن ہے اگر ہمارے دشکوں سنا دیں تو بلکل ہو گانا بھی ابھی ہو گانا میں نے تو گھاس سکا ٹلی میں پوہ بادولا 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 اپڑے ہاتھ کی رو مال دی جائے اپڑے ہاتھ کی رو مال دی جائے یاد کلو میلے میری شائی ہمائے یاد کلو میلے میری شائی ہمائے آپ کی جو یہ شبد ہیں یہ شبد اگر انسان سنے یہ گانا انسان سنے تو وہ اسی جگہ پہنچ جاتا ہے آپ کی آواز میں وہ جادو ہے وہ بات ہے سپیشلی آپ کی جو شبد ہیں ان شبدوں کو اگر بندہ سمجھے اور وہ انٹرپریٹ کرے تو وہ اس تک کنیکٹوں کے وہاں پہنچ جاتا ہے بلکل بلکل آپ کی آواز بہت اچھی ہے تو ابھی بیچ میں ہمائے مہتہ جی کے ساتھ ماں مینلہ کا بھجن جس میں مہی سپادے جی نے لکھا تھا بہت اچھا بھجن لکھا ہے کلپ ڈائی جو ہمارے ماں مینلہ شکتی پیٹ ہے ہمارے کل دی بی بھی ہے کتیور بن سی تو وہاں پہ ہمیں بھجن گایا ہے اوہ کلپ ڈائی کی چھائی ماں بڑے ماں اوہ بانج دیاب داروں چاجر میری ماں اوہ کلپ ڈائی کی چھائی ماں بڑے ماں اوہ بانج دیاب داروں بیٹھر میری ماں اوہ گھماں گھاما ہو ننگر باجیری اوہ گھماں گھاما ہو گھنلا باجیری اوہ میری ماں نلہ ماں تُچھے نیرالی اوہ تیری ماں ہی ماں ماں بھوتے اپارا اوہ تیری ماں ہی ماں ماں بھوتے اپارا اس میں میں نے جو انتر لے رکھے ہیں بیہی رات ساپن میں دیکھی ماں نلہ ماں تاں سیر میں ساواری ہے بے بالے لمبہ لمبہ اوہ میری ماں نلہ ماں تُچھے نیرالی اوہ تیری ماں ہی ماں ماں بھوتے اپارا اوہ میری ماں نلہ ماں تُچھے نیرالی اوہ تیری ماں ہی ماں ماں بھوتے اپارا تو یہ تو آپ کا ماں نلہ ماں تا کے لیے جو آپ نے گانا گایا ہے اس کے علاوہ کوئی اگر آپ نے اور کوئی گانا جو آپ کا زیادہ چلا ہو آپ نے ہمارے دشکوں کے سامنے بتایا بلکل بلکل ابھی ایک سال پہلے کی بات ہے گانگولی لشک کمارا رہیما مہتیجی کی شان میرا ہو گانا ہے تھا بہت اچھا گانگولی جس کے ابھی بیوز بھی کم سنگ پچاس ہاٹھ جار سو پر پہنچ گئے ہیں تو اس کے بول ہیں گھسیار کملا والا پہلے گانگولی والا سنا دیتا آپ کو گانگولی لشک کمار چٹکا چھوڑو میری گانگا تیل دھارو بولا گانگولی لشک کمار چٹکا چھوڑو میری گانگا تیل دھارو بولا گانگولی لشک کمار چھوڑو میری گانگا تیل دھارو بولا گانگولی لشک کمار چٹکا چھوڑو میری گانگولی لشک کمار چٹکا چھوڑو میری گانگولی لشک کمار چھوڑو میری گانگا تیل دھارو بولا گانگولی لشک کمار چھوڑو میری گانگا تیل دھارو بولا گانگولی لشک کمار چھوڑو میری گانگا تیل دھارو بولا گانگولی لشک کمار چھوڑو میری گانگا تیل دھارو بولا گانگولی لشک کمار چھوڑو میری گانگا تیل دھارو بولا گانگولی لشک کمار چھوڑو میری گانگا تیل دھارو بولا اичیان کرےک ہوں وٹوکو ماتذرے کیونتے ہیں نہیں جو ہم سے بہتر گاتات ہیں میں من کے لیے ہم ہیں کے ساتھ نیولی گوٹ دون گھوس hoje ہمارے گروہ ہیں ویسے بھی میں کوئی بھی کلاکار گاتا ہے چاہے میرے سے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے گا رہا تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی حساب سے گا سکیں جو کی گانا ہے مطلب جو پبلک کو کنیکٹ ہاں ہاں بلکل یہ میرا رہتا ہے کہ چھوٹے سے بڑے کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں ہم لو سیکھتا ہے انسان کا سیکھتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا بلکل بلکل سیکھتے رہنا 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 چاہے بلکل بلکل سونو جی یہاں پر میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں گا آپ کی آواز اتنی اچھی ہے اتنا چھاپ گاتے ہو پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اتراخنڈ کی جو آواز ہے جتنے بھی اتراخنڈ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں سنگرز میل فیمل سب کی تو یہ لوگوں تک کیسے پہنچے جس حساب سے جتنا ان کو پہنچنا چاہیے تا اتنا نہیں پہنچ رہے ہیں بلکل بلکل تو اس حساب سے آپ جیسے اگر اور جیسے ریجنل جو سٹیٹس اگر کمپیر کریں تو اس حساب سے لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ کا کیا بچارہ ہے اس بارے میں کیسے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں بہت اچھا کوئیشن آپ نے پوچھا بریجیز بھائی میں تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ آج یوٹیوب ہو گیا ہے آپ کا ساؤنڈ ہو گیا ہے سٹیج پہ ہم کوئی گانے کرتے ہیں تو وہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ کافی لاکھوں کے تازہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں تو آپ لوگوں کو فلال پہنچ رہا ہے میں چیز ابھی دکت جو آ رہے ہیں ہاں پہ اگر ہمارا چینل بن جاتا پہاڑی چینل جو آل آور انڈیا آل آور بلکو بلکو اگر ہمارے موووی بن جائے اچھی موووی بنے ڈیلی روٹین میں وہ لوگ کام بھی کرتے ہیں کام تو ہم لوگ بھی کر رہے ہیں میں چیز ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فورم اچھا ٹی بی سے پلیٹ فورم مل جاتا ہے تو ہمیں ابھی یہاں پہ ہمیں کمی ہے پلیٹ فورم اگر مل جائے ٹی بی والا تو بہت اچھا بن جائے گا اس کے بعد کیونکہ ابھی تو بہت اچھا چلا کام یوٹیوب نے ہمیں ٹھیک کر دیا بھوڑا یوٹیوب نے تو ہوتا رہی ہے جیسے ایک جیسے اگر پروپر ایک چینل بلکو چلتے رہے ہیں موویز آتی رہے ہیں بلکو بلکو ہاں جی پرموٹ ہوتا رہے گا پرموٹ ہوتا رہے گا آپ نے بہت اچھی بات کہیے تو درشوکو یہ تھے سونو منراز جی جن سے بہت ساری باتیں باتیں تو آج بہت کم کری آج گانے جازا سنے تو ان کی آواز بہت اچھی ہے تو گانا سننا تو لازمی تھا تو میں آپ سے یہ بولوں گا کہ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے جو کہ سونو جی جیسے اور ہم کلاکاروں کو آگے آپ کے سامنے پرستود کر سکیں پر سونو جی جانے سے پہلے میں آپ سے یہ بولوں گا کہ ایک اور کوئی پہاڑی گانا ہمارے درستوں کے لئے ابھی میں نیلام کیسٹ سے میرا گانا آیا تھا ہیما مہتا جی کے شان تو گانا ہے شالی اور جیجا پہ گانا تھا تو بھی اچھا بھی گانا چلا ہے بہت اچھا گانا ہو تیلے دھارو بولا گھشاری کملا مارے لٹکا تیلے دھارو بولا گھشاری کملا مارے لٹکا تُو میری رنگ لیے شالی تُو میری رنگ لیے شالی مے رنگ لبھی نارنگ لیے شائی مارے لٹکا تیلے دھارو بولا گھشاری کملا مارے لٹکا تیلے دھارو بولا گھشاری کملا مارے لٹکا پنگاری کپائی شالی پنگاری کی پائی پنگاری کی پائی شالی پنگاری کی پائی مجھüst دلی دھار chains تیلے دھار بورا جے ماں بھگو دیاج مماyty جانے بار دوستو آپ کا بہت بہت مجھے دیکھ nego ڈھانے بار Namaskar Namaskar